ہالو ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو آئیو آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایسٹس اور بیسس کیا ہوتے ہیں یعنی امل اور شارک کیا ہوتے ہیں امل یعنی کی ایسٹس ہائیڈوجن آئینز دیتے ہیں ایچ پلس آئین اور بیسس او ایچ مائنس یعنی ہائیڈوکسل آئینز دیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا آج میں آپ کو ان کی سمانتہ ہے بتاتا ہوں کیا ان کے اندر سیمیلائٹیز ہیں بود گیوز ہائیڈوجن ویڈ میٹلز یعنی میٹلز کے ساتھ دونوں ہی ہائیڈوجن گیس دیتے ہیں یہ دیکھ لیئے میں نے اس میں میٹل ڈال دی ہے اور دونوں ہی کے ساتھ دون ہی بہت جدہ کنسنٹیٹ ہیں تو ریاکشن دونوں کے ساتھ ہی ابھی نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ نے سنا ہوگا یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبھی بھی ایسٹ میں وارٹر نہیں ڈالنا چاہیے بٹ یہاں ریاکشن ہو نہیں رہی ہے تو مجھے اس میں کچھ بون کچھ ڈراپس وارٹر ایڈ کرنے پڑیں گے ایسٹ میں بیس کو تیسے میں نے ہلا دیا اس میں ریاکشن ابھی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت آرک کروزیو ان نیچر دونوں ہی گلا دیتے ہیں میٹلز کو برکل ختم کر دیتے ہیں میٹلز کو یہ کسی بھی چیز کے اوپر پڑ جائے اس کو کروڈ کر دیتے ہیں شائع کر دیتے ہیں اس کو فنش کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا بیسک سولیشن یعنی تھوڑا سا نیچے رہ رہا ہوگا ہے انہیچ اب وہ آگیا ہائیڈروجن گیس اس میں سے نکلنی شروع ہو گئی ہے لیکن ایسٹ بہت ہی کنسنٹیٹ ہے ابھی ریاکٹ نہیں کر رہا ہے میٹل کے ساتھ اور کہتے ہیں کبھی بھی کنسنٹیٹ ایسٹ میں وارٹر اینڈ ڈالنا چاہیے اب دیکھو میں ڈالنا ہوں وارٹر تو دیکھو ریکشن سروع کر چکے ہیں تو ہم ایسٹ کو وارٹر میں کیسے ڈالیں تو ایسٹ میں ہی وارٹر ڈالتے ہیں لیکن دور سے ڈال لیں دیکھو کیسے بول ہو جاتا ہے وارٹر ڈالتے ہیں اب چکی یہ ہو چکا ہے ڈائلوٹ تو اس میں ریکشن سروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈائلوٹ ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ میٹل سے جیدہ کرتے ہیں بجائے کنسنٹیٹ کے میٹلز گائب ہو چکے جو میٹلز کی بولز میں نے ڈالی تھی اب دیکھو وارٹر ڈالتے ہیں کیا حال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی ایسٹ میں وارٹر نہ ڈالے پانی کو نہ ڈالے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ پانی ڈالتے ہیں اس میں کیا ہوا ایکچولی ہمارے پاس تو سیفٹی میزرز ہوتے ہیں تو میں صرف یہ دکھانے کے لیے بتائیں کہ وارٹر ایڈ نہیں کرنا کبھی بھی ایسٹ میں اور ایسٹ کتنے کروزی ہوتے کتنی بار ایڈ کر آت اتنی بار ہی سپلاس ہو رہا ہے اور جتنی میں نے اس میں میٹلز ڈال دی تھی وہ قریب پریوی اس میں گھل چکی ہے تو اس میں میٹل کی فول ڈال ایلیمونیوم اب دیکھ لیجئے یہ بھی سیکنڈ نوم ہے چاہے ایسٹ ڈال دو چاہے بیس میں ڈال دو دونوں دیکھو کیسے کر رہی ہے اس میں دونوں سے ہی ہائیڈروجن گیس نکل رہی ہے بیس میں وارٹر ڈال دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا میں دونوں وارٹر بیس کو تھوڑا سا شیخ کرنا پڑتا اس طرح سے شیخ کرنے کے لیے میں گلاس روڈ لے رکھی اچھا مگ ہے وارٹر کا میں جب بھی شیخ کرتا ہوں ایسٹ کو دھو لیتا ہوں ورنہ دونوں نیوٹرلائز ہو جائیں گے بار بار ایک دوسرے کے ایڈ کرنے سے نیوٹرلائز ہو جائے گی ریکشن اب دونوں میں ہی میٹل گھل چکی ہے اور آپ کے جو لیفٹ سائیڈ والا ایسٹ تھا اور رائٹ سائیڈ والا بیس لیفٹ